ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے انہوں نے مضمت کی انہوں نے خبردار کیا کہ جی حالات خراب ہو جائیں گی اور انہوں نے پوری دنیا سے ریکویسٹ کی کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور جنگ بندی کروائی جائے جنگ بندی اب ہو بھی جائے گی تو کیا فائدہ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے وہ ہر پانچ چھ سات سال کے بعد مسلمانوں کو مارتا ہے اور مارنے کے بعد ان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ پانچ سات سال تک کھڑے نہیں ہو پاتے پھر جب پانچ سات سال گزر جاتے ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں کو مارتا ہے پھر اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اگلے پانچ سات سال ان کے آرام سے گزر جاتے ہیں اور اب وہ وہی ایک دفعہ پھر دہر آرہا ہے امریکہ جو بائیڈن کا اگر آپ وائٹ ہاؤس کے ٹوٹر ایک آنٹ پہ جائیں اوفیشل پہ تو انہوں نے دو ٹویٹس ایک ساتھ کی ہیں ایک پہ انہوں نے لکھا کہ ان کی بات ہوئی صدر محمود عباس سے جو پلسطین کے صدر ہیں اور ان سے انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ جروشلم سب کا ہے تمام مقادے پہ فکر کے لیے تمام مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے جروشلم جو ہے وہ پورا من ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے وہ مستقبل میں جاری رہے گی بات لیکن جب انہوں نے اسرائیلی صدر اسرائیلی وزیر آزم نتنیاؤ کے ساتھ بات کی بنجمن نتنیاؤ سے تو اس کے اندر بڑا تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ مضمت کی گئی ان راکٹوں کی جو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اسرائیل کا اور اسرائیل کی حمایت کی گئی کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے وہ دفاع نہیں کر رہا وہ حملہ کر رہا ہے دنیا کا وہ میڈیا اور دنیا کے وہ انسانیت کی علم بردار اور دنیا کے فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والے تمام لوگ آج ان سب کی زبانے بند ہیں کوئی بات نہیں کر رہا ہے کوئی اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا لگ بگ 68 لاکھ کی عبادی ہے اسرائیل کے اندر یہودیوں کی اور مسلمانوں کی کوئی 800 کروڑ کی عبادی ہے پوری دنیا میں لیکن وہ دنیا کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہیں دنیا بھر کا میڈیا ایسا دکھا رہا ہے کہ جیسے فلسطینی اور حماس یا حضب اللہ کے لوگ ظالم ہیں جبکہ دوسری جانب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت مظلوم ہے اور وہ اس وقت دہشتگردی کا شکار ہے اور وہ اپنے حق کو استعمال کرتا ہوا جواب دے رہا ہے بھارت کو بڑی شرمندگی ہوئی وہ میں تذکرہ ضرور کروں گا اس لیے کہ بھارت نے بقاعدہ ایک ہیش ٹیک کے ساتھ اسرائیل کی حمایت کے اندر انہوں نے یہ ہیش ٹیک چلایا تھا پورے بھارت کے اندر اس کی کمپین کی بی جے پی نے خاص طور پر بہت زیادہ کی لیکن جب بینجمن نیتن یاؤ نے شکریہ دا کیا دنیا کے ان ملکوں کا جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی اسرائیل کی تو پچیس ملکوں کا شکریہ دا کیا بھارت کا نہیں کیا بھارت کو کر دیا انہوں نے فارق تو بھارت میں دوبارہ ٹرینڈ چلا کہ جناب ہمارتو آپ نے نامی نہیں لیا ہم بھی ہیں آپ کے قدردانوں میں ہم نے بھی آپ کی حمایت کی ہے تو اس پہ اسرائیلیوں نے ٹھیک ٹاک کلاس لی ہے بھارتی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کی لہذا یہ بڑا کلیر ہے کہ بھارت نے ایک دوبار پھر پڑائے معاملے میں جو ہے وہ ٹانگ ارا کے اپنی اچھی طرح بیستی کروالی ہے پاکستان کا موقف بڑا سٹیٹ فارورڈ ہے لیکن پاکستان کیا اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا ترکی اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے ان کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج القدس کے لیے اور ہمارے فوجی جروشلم جائیں گے القدس جائیں گے مسجد اقصہ تک ہمارے فوجی جائیں گے وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں ایران جو ہے وہ درپردہ سپورٹ تو کرتا ہے اور کھل کے بھی کرتا ہے بعض اوقات لیکن کیا اکیلہ ایران اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑے گا اور عرب ممالک کا جو رویہ ہے یعنی اس وقت مختلف اخبارات کی ریپورٹس کے مطابق جب امریکنز نے اسرائیل کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ان کو مدد پہنچانے کی سوچی اور ٹھانی کے مچھلے کے استعجی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں ہماری فوجیں ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنے تیارے کہاں پہ اتارے امریکنز نے اپنے تیارے اتارے ہیں سعودی عرب کی سرزمین پہ ان کے ہوائی اٹھوں پہ تو پھر اس سعودی عرب سے اب آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے ایک عملی طور پہ اسی جنگ میں حصہ لے گا یہاں امریکی تیارے اس لیے اترے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے بھیس سال پہلے جب سعودی عرب اپنے تیارے لے کر چلا گیا تھا تبوک ائر بیس کے اوپر جو بلکل اسرائیل کے قریب ہے تو فوری طور پہ امریکہ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ ان کو دور لے جاؤ اسرائیل خطرے میں محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو تو سعودیز جو ہیں وہ اپنے تیاروں کو واپس اپنی مین ائر بیسز کے اوپر لے آئے تھے اور تبوک ائر بیس جو ان کے قریب تھی اوپر جہاں غزبہ تبوک بھی آپ نے سنا ہوگا جو ان کے قریب تھی اسرائیلیوں کے تو وہاں سے جو ہے وہ واپس آگئے تھے تو یہ معاملات جو ہیں وہ اس نہیٹ پہ پہنچے ہیں دو دن کا فیول رہ گیا پلسطین میں غزہ میں اور وہاں کی جو آثورٹیز ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فیول ختم ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی ہم پینے کا پانی نہیں دے سکیں گے لوگوں کو اسپتالوں کے اندر علاج موالجی کی سہولتے ختم ہو جائیں گی آپریشن تھیٹرز رک جائیں گے ایک طرف راکٹس ہیں جن میں سے اکثر اسرائیل ڈیٹیک کر لیتا ہے کوئی کھا دکھا نکلتے ہیں اور جا کے ہٹ کرتے ہیں اور ایک طرف دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں جو فلسطینیوں کو پچل کے رکھ رہے ہیں امہ کیا کر پائے گی یا کچھ کر سکتی ہے یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مرسان موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب اپنے ملک کے اندر ملک ریاض سے کبزہ نہیں شروع سکتا وہ ملک اسرائیل سے کبزہ شروع آئے گا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال تو یہ صحیح پوچھ رہے ہیں اے میں عمران سمیہ میں ارز کرنے لگوں گزارش یہ ہے باتیں تو شاید میں بھی بہت زیادہ جذباتی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں بلکہ یقینی بات ہے بینگے مسلمان میرے پاس وہ راستہ کوئی نہیں ہے کہ ایک ناحاک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ادھر ظلم بربیت کی جو داستہ اسرائیل بنا رہا ہے وہ نمازی مکلینہ ہے ہم مقبودہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے میرے بھائی نحال آجمی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ نائنٹی سکسٹی نائن انیس سو تھیتر میں ہماری فوجے گئی تھی اس وقت ہمارے حکمرانوں کے پیسے باہر نہیں تھے اس وقت آپ کا ملک اتنا دیوالیا نہیں تھا اب جب میرا انٹرسٹ باہر انبو کھر بربے کی پراپرٹی ہوگا اور نحال صاحب نے ٹھیک کہا ازادی بھی مجھے محدود سی ملے گی جو طاقتوں کو اچھی لگے ہاں ٹھیک ہے تو ہم اور نہ ہی آپ کا یو اے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے آج او آئی سی میں بھی جو کمزور موقف انہوں نے اپنایا ہے کیا یہ ایمان کی مضبوطی ہے کیا یہ اللہ پہ یقین ہے اور کوئی بھی ملک میں بتا دوں ادھر فوجے نہیں بیجے گا ہم بکھر چکے ہیں تعداد میں بظاہر ہم اگر نمبر دیکھیں تو شاید ریڈ عرب مسلمان ہیں مسائل بہت بڑے ہوں گے تعداد بہت بڑی ہوگی بہت بڑی ہوگی لیکن تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں ہمیں نہ کسی نے ایک ہونے دیا نہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں بدقسمتی ہے کہ یہ امریکہ ایک اس الخطے کا بدماش ہے وہ اسرائیل کے پیچھے ہے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہر کچھ عرصے بات کرتا ہے پھر زندن آتا پھر رہا یہی ہوگا جب امریکہ چاہے گا رکھ جائے گا ہم جلوس نکالیں گے جمعہ کو دس منٹ ہموچ رہ جائیں گے چار ٹویٹ کر دیں گے پانچ وہ شور ڈال دیں گے اور ادھر ظلم و ستم زارے رہے گا ادھر ان بچیوں سے پوچھو لائٹ ادھر نہیں اب کھانے پینے کی اشیاء ٹوٹل ختم ہو گئی ہے بھول سے وہ بلک کے مر رہے ہیں بیمار اور مردے ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں تندروس تے ایک جگہ جائے ایک مائے ایک گھر میں کمرے میں سو رہی ہیں کہ تاکہ شہید کٹے ہوں ہم نے کہا ان کی یار بس اللہ رحم کرے محترمہ جنرل صاحب سے اور واقعی سے پوچھیں ہم گفتگو کریں گے لیکن املا میں نے تو بتایا پانچ اگست انی اٹھ بیس سو انیس سے مقبوضہ کشمیر میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا اور ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا ٹویٹ ہم نے بڑے جذباتی کیوں گے میں نہیں چھوڑوں گا فلان ہی کروں گا کشمیر بنے گا پاکستان میں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کہ اس اینکر نے ایک بات بولی اس اینکر نے بولا کہ بھارت کو اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے تھینکیو نہیں بولا اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا جس میں بہت سارے دیس کے جھنڈے لگایا اور ان کو تھینکیو بولا بھارت کو نہیں بولا اس بات کو لے کر یہ پاکستانی خوصو رہا ہے لیکن انڈین تو اس بات کو لے کر خوصو رہا ہے کہ سہاروں کی اچھی پیلا ہووے ہو رہا ہے اسرائیل کے دورہ پیلا ہووے ہو رہا ہے اس بات کو لے کر خوصو رہا ہے گائیز آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور بھارت کے رستے یہ ٹویٹ وغیرہ کو لے کر نہیں ہے یہ دلوں کے رستے ہیں اور اسرائیل بھارت کے لوگ ایک دوسرے کو دل سے پسند کرتے ہیں اور یہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کو لے کر اسرائیل کی پالسی اور اسرائیل کو لے کر بھارت کی پالسی سیم ہیں یہ مطلب انڈرگراؤنڈ زیادہ رہتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر بھارت اسرائیل کا پلسطین کو لے کر جس چیز میں کبجے وغیرہ میں اگر سمرتھن کرنے لگے تو بھارت کو قسمی اور اکسائی چن پر جو چائنا اور پاکستان کا قبج ہے اس میں بھارت کو ڈسیڈ آوانٹے جو کا گھاٹا ہوگا اس وجہ سے بھارت اسرائیل کو کھل کر سمرتھن نہیں کرتا ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت کے عرب دیسوں سے بہت اچھے رشتے ہیں اور عرب دیسوں میں بہت سارے بھارتی کام کرتے ہیں عرب دیسوں اور بھارت کی بہت پارٹنر سے بے بیپار کو لے کر ان کا بہت سارا انویسٹمنٹ ہے اور بھارت کھل کر اسرائیل کا سمرتھن نہیں کرتا جیسے عرب دیس بھی کھل کر سمرتھن نہیں کرتے حالانکہ ان کی بھی اسرائیل کی ساتھ دوستی ہے مسلم دیسوں میں اگر دوستی ہے تو عرب دیسوں کی ہی ہے تو اس وجہ سے بھی بھارت کھل کر اسرائیل کا سمرتھن نہیں کرتا لیکن دل ملتے ہیں دونوں کی تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو پاکستان میڈیا اگر اس چیز کو لے کر یا بھارت کے مسلمان اس چیز کو لے کر خوص ہوتے ہیں تو ان کو خوص ہونا چاہیے کیونکہ بیوکو بیوکو بھی پر ہی خوص ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان میڈیا کے اس ویڈیو میں ایک بات اور بولی گئی مسلم امہ OIC اس جوانے بھر کی چیزوں کو لے کر تو گائز یہ بات تو کلیر ہو گئی OIC کا جو ایک سمیٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ مسلم دیس اسرائیل کا گھنٹا کچھ نہیں اکھاڑ پانے والے کیونکہ ریزن کیا ہے اسرائیل ٹیکنیکلی ٹیکنالوجی میں اتنا سٹرونگ ہے اگر یہ گلتی سے ید لڑنے بھی گئے تو اتنی بری بیجتی ہو گئی جو ہسٹری کا یہ سہارا لے کر اپنے آپ کو یہ وہ سپیریئر قوم یہ جوانہ پھلانہ ٹھکانہ آکٹو من ایمپائر یہ وہ خلیفہ ان کے سب پچھوارے میں گھسیڑ دیا جائے گا اسرائیل کے دوارہ تو ان کو یہ احساس ہے یہ ان کو احساس ہے کہ یہ پچھوارے میں گھسیڑ دیا جائے گا کوئی ساتھ دینے نہیں آئے گا اور سب مجھا لیں گے پیلا ہو بے ہوگا اسرائیل کا ان مسلم دیسوں کے دوارہ مسلم دیسوں میں سٹرونگ آرمی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ہی ہے وہ بھی کئی بار بھارت سے تو جھوتے کھا چکی ہے ایران کی ہے اور کیا اس کی ہے ترکی کی ہے تو یہ ترکی والے تو اپنے ہی مسلمانوں کو ماردے میں مشہور ہے عرب کی آرمی بھی اپنے مسلمانوں کو ماردے میں مسہور ہے پاکستان کی آرمی تو مسلمانوں کو ماردے میں مسہور ہے آپ کو پتا ہے کہاں بلوچستان میں ترکی مار رہے ہیں کردوں کو عربی مار رہے ہیں یمن میں اور رہی بات ہے ایران کی تو ایران نے بھی بغداد مطلب ایراک والوں کو بہت مار رہے ہیں تو یہ مسلم آرمی ہیں یہ جائیں اسرائیل سے لوہا لینے ان کی ایسی برینڈ بجے گی میں تو اندر سے چاہتا ہوں یہ یونائٹڈ ہو کر جائیں تو اسرائیل سے لڑنے قسم سے ایسے ایسے ہتھیار اسرائیل نکالے گا جو بہت سال سے اس نے بنا کی رکھیں ان کو کبھی تو موقع ملے یوز کرنے کا ان کو پیلا جائے دھنگ سے تب ان کی آقاس سمجھ میں آئے گی جو ایک وہاں کا ترکی کا اردگون خلیفہ بنا پھرتا ہے ان سب کا باپ بنا پھرتا ہے اس کو بھی اس کی آقاس سمجھ میں آ جائے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم حالکہ جو بے قصور فلسطینی مارے جا رہا ہے ان کا بھی اس میں کوئی مطلب گلتی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہوگی جس کی لاتھی اس کی بھینس ہوگی یہ صدیوں سے چلا رہا ہے اسرائیلیوں یہودیوں پر یہی جرم ہوا ہے یہ ہندووں پر ہوا ہے تو یہ تو آپ جس کے ہاتھ میں پاور آئے گی تو آپ بھوگت ہوگے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہندو بیسیکلی یہ دھارمیں کی عدد ہے اس میں آپ کتنی بھی کوشش کرنے دھارم آ ہی جاتا ہے